آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ فالڈ کیا ہوتا ہے اور جو ہم لوگ یہاں بھی دیکھیں گے کہ ہمارے پاور سسٹم میں فالڈ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں آج ہم لوگ سبھی فالڈ کے بارے میں دیکھیں گے اگر میں آپ سے پوچھو کہ فالڈ کیا ہوتا ہے اگر آپ کے پاور سسٹم نیٹورک میں کسی بھی پرکار کی ایب نورملٹی دیکھنے کو ملے تو اسے ہم لوگ کیا کہیں گے فالڈ کہیں گے کہنے کا مطلب any abnormal operation in a power system network is termed as fault فالڈ کو آپ اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں اگر اپنے desire operation میں اگر کوئی component کسی بھی وجہ سے perform نہیں کر پا رہا ہے تو اس وجہ کو جو ہم لوگ کیا کہیں گے فالڈ کہیں گے اب جو ہم لوگ دیکھیں گے فالڈ کی situation create ہونے کے کیا کیا کارن ہو سکتے ہیں جو ہماری ادھیکانز فالڈ ہوتے ہیں وہ insulation فیلور کے وجہ سے ہو سکتا ہے کہنے کا مطلب اگر کسی electrical machine کی insulation فیل ہو جاتی ہے تو ہمارا جو ہے فالڈ کی situation create ہو جاتی ہے یا پھر آپ کا lightning stroke کے وجہ سے جو ہماری آکاسی بجلی ہوتی ہے اس کے وجہ سے بھی فالڈ کی situation create ہو سکتے ہیں یا پھر آپ کی environmental reasons بھی ہو سکتے ہیں کہنے کا مطلب اگر آپ کا flood یا earthquake یا کوئی آپ کا tree break ہو کر آپ کی transmission line یا line کے conductor کے cross اگر گیر جاتا تو اس type کے situation سے بھی آپ کا فالڈ کی condition create ہو جاتی ہے فالڈ کے آپ کے بہت سے کارن ہو سکتے ہیں بٹ یہ آپ کا major reason ہے فالڈ analysis کے دوارہ ہم لوگ switch gear کا design کرتے ہیں like جو آپ کی circuit breaker جو آپ کی relay ہوتی ہے اس کی design کیلئے ہم لوگ fault analysis کرتے ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ فالڈ کی situation سب سے زیادہ کہاں پر ہونے کی سمبھاؤ نہ ہوتی ہے generating station یا پھر آپ transmission line یا پھر آپ load کے پاس تو سب سے ادھک fault ہونے کی سمبھاؤ transmission line میں ہوتی ہے کیونکہ transmission line environmental region کے وجہ سے fault کی condition زیادہ create ہوتی ہے جو آپ کی generators یا motors ان سب ہی میں fault generally تب ہوتی ہے جب overload کی situation میں ہوتی ہے اب اگر میں بات کروں کہ fault کتنے پرکار کے ہوتے تو fault ہوتے ہوں ہمارے دو پرکار کے ہوتے ایک ہے ہمارا short circuit fault اور دوسرا ہمارا open circuit fault جو ہماری short circuit fault ہوتی ہے وہ پھر سے آپ کی دو parts میں divide ہے symmetrical fault اور ایک ہے آپ کا unsymmetrical fault تو سب سے پہلے ہم لوگ سمجھیں گے symmetrical fault اور unsymmetrical fault کیا system ان دونوں case میں جو ہمارا system balance رہتا ہے کہنے کا مطلب اگر آپ کا fault کا nature تینوں phase کو برابر effect کر رہا ہے تو آپ کی balance system voltage اور current وہ change ہوں گے لیکن fault کے بعد system balance condition میں رہے گی کہنے کا مطلب اگر آپ pre fault system اور post fault system جو ہے وہ balance رہے گا تو اس طرح کے fault کو جو ہم لوگ کیا کہیں گے symmetrical fault کہیں گے جو ہماری symmetrical faults ہوتے ہیں وہ 3 phase جو ہماری ryb equally effect کرے گا ہمارے symmetrical fault کے انتر دو fault آتے ہیں ایک ہے آپ line to line to line fault اور دوسرا ہے ہمارا line to line to line ground fault تو اس طرح کے fault آنے پر جو ہے آپ کا voltage اور current ہوگا وہ آپ change ہوگا لیکن آپ system balance رہے گا لیکن اگر ہم بات کریں unsemitical fault کے بارے میں تو fault کے آنے سے پہلے system کا behavior balanced رہے گا لیکن fault آنے کے بعد system behavior unbalanced ہو جاتا ہے کہنے کا مطلب unsemitical جو fault ہوتے ہیں وہ equally سبھی face کو affect نہیں کرتا ہے unsemitical fault کے نہیں کرے گا suppose کوئی face جو ہے آپ کی line سے fault ہوتا ہے صرف اس face جو ہے وہ affect ہوگا باقی جو دو face ہے وہ unaffected رہیں گے اب اگر ہم بات کریں open circuit fault کے بارے میں تو یہ جو آپ کے open circuit fault ہوتے ہیں وہ دو پرکار کے ہوتے ایک ایک دوسرا ہے ہمارا two open conductor fault one open conductor fault کہنے کا مطلب جو ہماری تین phase ہوتی ہے r y b اگر کوئی ایک phase آپ break ہو جاتا ہے suppose ہمارا r والا phase وہ break ہو چکا ہے تو اس case میں اس conductor میں جو آپ کا current flow ہو گا ir 0 کہنے کا مطلب اس y اور b میں اس میں آپ current flow ہو گا اس طرح کے fault ہوں اس کو بولیں one open conductor fault اس طریقے سے ہماری two open conductor ہے اگر دو phase کی conductor break ہو جاتی ہے تو اس طرح کے fault ہوں اس سے two open conductor fault اب میں آپ سے پوچھوں اگر آپ کی تین phase کی conductor break off